اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عدل و انصاف اسلام کا اہم ستون ہے جو ہر معاملے میں زندگی کے ہر میدان میں اور ہر مرحلے میں توازن پیدا کرتا ہے اور زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے اور ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلے کرو بین النَّاسِ لوگوں کے درمیان انتحکمو تو پھر تم فیصلے بالعدل کے ساتھ کیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل سے کیا کرو تو عدل انصاف ہمارے معاشرے کا اہم ستون ہے عدل کا مطلب برابری توازن قیم رکھنا اعتدال میں رہنا انصاف کرنا ہر شخص کو اس کا حق مل جائے تو یہ عدل ہے اور معاشرے میں اس طرح توازن ہو جاتا ہے ہر بندہ پھر خوشی محسوس کرتا ہے عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے وہ اپنے بندوں کو عدل کا حکم عطا فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یامرو بالعدلی والإحسان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرو حکم فرماتا ہے بالعدل عدل کا والإحسان اور احسان کا بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم عطا فرماتا ہے تو اس کی سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی تعلیم دی جائے اور عدل کو عملی طور پر نفس کیا جائے اور ایک غریب ہو یا امیر ہو سب کے ساتھ عدل اور انصاف ہو اسی طرح جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم عورتوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی شادی کر لو ایک ہی بیوی پر کنات کرو تاجروں کو تعقید فرمائی کہ وہ پورا طولیں اور ماپ طول میں کسی طرح کی حیرہ پھیری نہ کریں اسی طرح سے عدالتی معاملات میں بھی پورے عدل کی تعقید فرمائی ہے اور یتیموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برطاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کسی یتیم کی حق تلفی نہ ہونے پائے اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے کہ کسی رشتہ دار کو آلہ درجے پر سمجھا جائے کسی کو کم درجے پر یہ نہیں بلکہ ایک ہی نظر سے دیکھیں اور مساوات کا ہی خیال رکھیں عدل کا تقاضی یہی ہے کہ توازن قیم رہے معاملہ چاہے غریب کا ہو یا امیر کا مذہب والوں کا ہو یا غیر مذہب والوں کا مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا بیج میں اگر کوئی رشتہ دار آ جائے یا اجنب بھی آ جائے تو عدل و انصاف ہمیشہ ہونا چاہیے تو اس لیے حتیٰ کہ گواہی کا معاملہ آ جائے تو یہاں تک فرما دیا ولو علا انفوسکم حتیٰ کہ اگر گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دو ولو علا انفوسکم اگر تمہیں اپنے خلاف ہی گواہی دینی ہو تو وہ بھی دو اول والدینے چاہے تمہارے والدین کے خلاف تمہیں دینی پر جائے والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پر جائے تو دو این یکن غنیاں ایسا نہ ہو کہ کسی کا امیر ہونا او فقیرن یا فقیر ہونا یعنی اگر کسی امیر کے خلاف گواہی ہے یا کسی فقیر کے خلاف گواہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ امیر کا امیر ہونا یا اس کی دولت کا احترام آپ کو نہ لے دوبے اور نہ فقیر کی کہ اس کا فقر اور افلاس آپ کو نہ لے دوبے بلکہ آپ بلکل حق اور سچ کی گواہی دینی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یعنی پس تم اپنی خواہش نفس کی جو ہے نا وہ پیروی نہیں کرنی عدل کے معاملے میں نفس کی خواہش نہیں ماننی نہ رشوت لینی ہے نہ کوئی اور طریقے سے کوئی عیرہ پھیری کرنی ہے یا افراد تو تفرید کرنی ہے بلکہ توازن قیم کرنا ہے اور عدل صحیح اور سالم حق کے مطابق کر کے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے عدل و انصاف کر کے معاشرے میں امن و سکون قیم کرنا ہے اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ رشتہ داروں کی ریایت نہ رکھے امیر کا لحاظ نہ رکھے غریب کا ترس خانہ بنے اور نیک نیتی سے گواہی دے اور فیصلہ کرنے والا نیک نیتی سے فیصلہ دے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ عدل کی رہا سے ہٹ کر کچھ کیا جائے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غریبوں کی بے بسی کو جانتا ہے ان کے افلاس کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگ انصاف کرو اور اس میں کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے نہ روک دے مزید سورہ مائدہ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر عدل و انصاف کو نافذ کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود اپنے لیے ہی عدل و انصاف پر قیم رکھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جیسے آپ کنجوس نہ بنو اور فضول خرج نہ بنو بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو یہی عدل ہے یعنی نہ فضول خرج بنو اور نہ کنجوس بنو بلکہ میانہ روی اختیار کرو درمیانہ راستہ توازن اسی کو کہتے ہیں یہی عدل ہے اس کو قیم کرو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہر وقت آپ روزیں نہیں رکھ سکتے اور ہر وقت آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ہی فرمایا کہ آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے تو توازن قیم کرو تو اس لیے آپ غور کریں جو بندے توازن نہیں قیم کرتے وہ مشکلات میں پڑھ جاتے ہیں اور وہ مشکلات جو ہوتی ہیں بعض وقت ان کو لے ڈوبتی ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ وہ افراد کا شکار بن جائے تو تکبر میں آ جاتا ہے اسی طرح اگر کم کمزوری اور لاغر ہونا شروع ہو جائے تو ذلت کی طرف چلا جاتا ہے اخلاقی اور روحانی تقاضے یہی ہیں کہ بندہ عدل کے ساتھ زندگی کو گزارے حتی کہ کھانے میں بھی عدل ضروری ہے نہ زیادہ کھاؤ کم نہ کم کھاؤ اور نہ زیادہ کھاؤ بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو یعنی اتنا کھاؤ کہ ابھی بوک باقی ہو تو چھوڑ دو تاکہ بدحضمی نہ ہو جائے کھانے میں بھی عدل قیم کرو اور چلنے پھرنے میں بھی عدل قیم کرو یعنی آرام بھی لو یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بس کام کرتے رہو اور پھر بیمار ہو جاؤ بلکہ سکون بھی لو نیند بھی کرو تو اعتدال جو ہے توازم جو ہے اسی کو عدل کہتے ہیں اور یہ ضروری ہے تاکہ صحت قیم رہے اور کام بھی ہوتے رہے اور اس طرح سے معاملہ یعنی زندگی کا امن و سکون سے گزرتا رہے اس لیے ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ بندہ زندگی گزارے تمام لوگوں کو عدل و انصاف سے ان کے حقوق ملتے ہیں عادل افراد اور عادل قومیں دنیا میں عروج کرتی ہیں انہیں کو ترقی ہوتی ہے اور لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی شخص کے کامیاب حاکم بننے یا کسی قوم کے حکمران قوم بننے کی خصوصیت عدل و انصاف پر ہی ہوتی ہے معاشرے میں امن قیم ہوتا ہے کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرنے پاتا عدل انصاف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی میری اس صفت کو عام کرو یعنی عدل و انصاف کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ عصوہ رسول ہے یعنی عدل عصوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس طرح اگر عدل و انصاف کرو گے تو اتباع امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے معاشرے میں امن سکون آئے گا عدل سے معاشرتی اور کاروباری معاملات بھی اتمنان میں آ جاتے ہیں اور سیاسی اور بین المملکتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے ہیں عدل امیر اور غریب کے درمیان فیصلہ کر کے ماحول کو بہتر بنا دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عادل ہوگا وہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک احسان ہے اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی انفرادی زندگی میں اپنی آئلی زندگی میں یہ خاندان میں بھی عدل و انصاف کریں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رشتہ داروں میں بیوی بچوں میں اور خاندان میں اور اپنے ساتھ اور حتیٰ کہ اپنے جہاں کام کرتے ہیں وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جس جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہر کام ہر بات عدل و انصاف سے کرنی چاہیے حتیٰ کہ زبان سے اگر بولنا ہے تو وہ بھی انصاف قیم کریں کہ اتنا بولیں جتنا ضرورت ہے اور ضرورت سے دیادہ فضول باتیں نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آمد کے دن ہم ہر میدان میں ہر مرحلے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے تاکہ ہماری زندگی بھی امن و سکون سے گزرے اور معاشرے میں ماحول بھی امن و سکون کا رہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین